بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا پاسپورٹ ریوشی کرانا چاہتے ہیں یا جن کا جو اپنا پاسپورٹ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ میری ویڈیو ان طلبہ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے جو مدارس کے پڑھنے والے طلبہ ہیں اور وہ پاسپورٹ بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں دوستو چنہیری باتوں کے بارے میں آپ سے اس ویڈیو میں ذکر کروں گا تو بنے رہے ہمارے ویڈیو میں آخر تک اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو 6-7 منٹ کی لمبی بھی ہو جائے کیونکہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں تو چلیے دوستو میں آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں تو میرے فرنس جیسے میں نے بتایا کہ پاسپورٹ آپ بنانا چاہتے ہیں یا پاسپورٹ آپ کا ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو اس کو رینیول کرانا ہے یا پاسپورٹ کو آپ اس کو ریشو کرانا چاہتے ہیں یا آپ کا پاسپورٹ ای سی آر ہے اس کو آپ ای سی این آر میں تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا آپ کو کرنا پڑے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے کم سے کم دو آئیڈی آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک آدھار کارڈ یا ایک پہچان پتر اور نواز پرمان پتر اور برث سرٹیفیکٹ یہ چار پانچ آئیڈی آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں بہت زیادہ کم پڑ سری ہیں ان کے بینہ آپ کا پاسپورٹ کا اپلیکیشن آگے نہیں بڑھ لینے کا ہاں اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اور پین کارڈ ہے اور آپ کے پاس پہچان پتر ہے نواز پرمان پتر ہے اور ڈیڈو پرت ہے ان سے آپ کا پاسپورٹ بن تو جائے گا لیکن ای سی آر بڑھیں گا یعنی ایویگریشن چیک رکوائیڈ جو کہ انپڑوں کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ پڑے لکھوں کا بنے تو آپ کو اس کے لیے جو آپ نے تعلیم حاصل کری ہے جو آپ نے اپنی شکچہ یا آپ نے اپنا علم حاصل کر اس کا آپ کو مارشیٹ لگانی ہوگی اگر آپ مندرسہ بورڈ سے ہیں تو آپ کو منشی مولوی آلنگ کی مارشیٹ لگانی ہوگی آپ اگر ہائی سکول بورڈ سے ہیں تو آپ کو ہائی سکول انٹر کی مارشیٹ لگانی ہوگی تب جا کر آپ کا پاسپورٹ ای سی آر نہیں بلکہ ECNR بن جائے گا Immigration Check Not Required اور Immigration Check Required یعنی انپڑوں کا پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ Immigration Check Required ECR ہوتا ہے اور جو پڑھلکھوں کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ ECNR ہوتا ہے یعنی Immigration Check Not Required تو دوستو یہاں پر اس سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھلکھوں کا پاسپورٹ بن جائے گا تو آپ کو اچھی جوب لگنے کے بھی چانس ہوتے ہیں اب مدارس کے طلبہ کے لیے کیا بات خاص ہے مدارس کے طلبہ اکثر یہ بھول اور اکثر یہ نادادی کرتے تھے ہیں کہ مدارس کے طلبہ اپنا کوئی ایسا برت سرٹیفکٹ یا اپنی جنم کی پیدائش کی کوئی پروف ہوتا ہے وہ بنا کر نہیں رکھتے اور مدارس کے طلبہ کی جو مارشیٹ جو ان کی سند وغیرہ یا ان کی اصناد ہوتی ہیں ان پہ بھی اکثر میں یہ دیکھتا ہوں ان پر بھی دیٹ آف برت یعنی تاریخ پیدائش نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ سرکاری کاموں کے لیے ماننے نہیں ہوتی ہاں مدارس کے بورڈ کی جو مارشیٹ ہوتی ہیں منشی مولوی عالم کامل فاضل یہ مدارس کے بورڈ کی یہ ماننے تو ہوتی ہیں لیکن ان میں بہت سے طلبہ کوتا ہی کر دیتے ہیں اور کوتا ہی کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے پاسپورٹ کا فارم بھڑتے ہیں تو آپ جو سی ایسی والے ہوتے ہیں یعنی جو دکندار ہوتے ہیں وہ آپ کی مارشیٹ یہ نہیں لیتے کہتے ہیں یہ ماننے نہیں ہیں حالانکہ مدارس کے بورڈ اس چیز کو مانتا ہے مدارس کے بورڈ اس چیز کو مانتا ہے اور پاسپورٹ آفیس اور پاسپورٹ کے جو ریکوائیرمنٹ وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ آپ مدارس کے بورڈ کوئی بھی مارشیٹ لگا سکتے ہیں آپ کی وہ ماننے ہیں لیکن جو دکندار ہوتے ہیں جن سیوہ کہدر والے وہ نہیں مانتے وہ نہیں لیتے ہاں اب آپ یہاں پر یہ کرنا ہے خاص کر جو مدارس کے طلبہ ہیں ان کے لیے آپ مدارسہ بورڈ کی مارشیٹ لینی ہیں اور جیسے آپ ابھی 2020 چل رہیے آپ کے پاس اگر 2020 کی مارشیٹ نہیں ہیں تو آپ اس کا پرنٹ نکال لیں ایک بات دوسری بات اس کی مارشیٹ ہونی چاہیے اور مارشیٹ کی فوٹو کامپی ہونی چاہیے مارشیٹ مارشیٹ کی فوٹو کامپی اور اس کے پاس مدارسہ بورڈ کی اوفیشل جو ویب سائٹ ہے اس سے اپنی مارشیٹ کا اپنا جو آپ کا رول نمبر ہے اس رول نمبر کو ڈال کر آپ کو ویریفائی پری ٹکلینک لوانا ہوگا ورنہ آپ کی فائل پینڈنگ میں پڑ جائی اور آپ کو اینڈر ریویب کا میسیج آ جائے گا کہ یور پاسپورٹ اپلکیشن ہیز بین اینڈر ریویب اینڈر ریجنل پاسپورٹ آفیس دوستو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے اور مجھے یہ ویڈیو برانی کی ضرور اس لیے پیش آئی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مدارس کے طربہ کو بہت جگہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرا پاسپورٹ دوہزار دیس میں بن گیا تھا اور دوہزار بیس کے مارچ میں ایکسپائر ہو رہا تو میں فروری دوہزار بیس میں اپنے پاسپورٹ کو ریوشیو کرانے کے لیے اپلیکیشن بھرا اپلیکیشن دیا فارم بھرا فارم بنے کے بعد میں میں اپنی مدرسہ بورٹ کی مارش لگانا چاہتا ہوں تو دوگاندار نے منا کر دیا چلسے وقت اندر بارن یہ نہیں لگتی ہائی سکول ہوتی ہوتی تو لگ جاتی میں نے کہ ٹھیک ہو کوئی بات نہیں لیکن جب میں پاسپورٹ آفیس پہنچا اور وہاں پر اپوئی میڈ کے لیے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم نے مدرسہ بورٹ کر رکھا مگجی کر رکھا ہے پھر آپ کا پرانا ہے لیتے نہیں لیکن آپ اس کے سنگلہ نہیں آئے اس کے ساتھ میں لگا دیا لیکن وہاں پر لگانے کے بعد میں جب میں پہنچ گیا میرے اپوئی منٹ کمپلیٹ ہو گئی اور میری فائل پہنچ گئی میرے پاسپورٹ کے فائل میری پہنچ گئی اب جو پاسپورٹ آفیس پہنچ تا ہوں تو وہاں پر جو کام کرنے والی میم ہوتی ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہوتی انہوں کہا کہ آپ کی مارش کو ویری فائل کرانے کے لئے آپ سمبھنیل بورڈ کو بھیج جائے گا آپ کی مارش اگر منٹ سبورٹ سے ویری فائل ہو کر آگئی تو پاسپورٹ ای سی این آر بن جائے گا اور آپ کی مارش اگر ان ویری فائل رہی تو آپ کا پاسپورٹ ای سی آر ہی بنے گا یعنی ان پڑوکا ہی بنے گا ان کے سب میں نے مہنس سے کام کیا مہنس سے مہنس پاس کیا منش مول وی عالم کام سب میں مہنس پاس کیا آپ ویریفائی کرائیے تو برحال میری فائل اندر ریویگ چلے گئے اور تقریبا آٹھ مہینے تک میری فائل اندر ریویگ میں رہی اور آٹھ مہینے تک کوئی کام نہیں ہو پایا اور ویسے بھی کوویڈ نائن دین کی وجہ سے کہیں آنا جانا ہوئی نہ رہا تھا تو اس تک ویریفائی نہیں ہو کر آئی ہے آپ ایک کام کرو آپ سائبر کیفے میں جاؤ اور آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ مجھے مارشی شنگلن کی دوہزار انیس کی یعنی کام لاشٹ ایر کی اس بار میں فاظل ہے کام لاشٹ مارشی جب میں نے اس کو ویریفائی کر لے پہنچ پہنچ اس نے وہ رکھ لیا اور ویریفائی کر پاسپورٹ مارشی کی پرینٹ ویریفائی پرینٹ دیکھا اس ویریفائی کر آگے بھیج دیا اور میرا پاسپورٹ بنانے کے آگے آگے کر روائی ہو گئی دوستو آج میرا پاسپورٹ میرا ہاتھ میں آگیا اور مجھے بہت خوشی ہے میرا پاسپورٹ مجھے مل چکا ہے دیکھئے یہ میرا پاسپورٹ ہے اور یہ ایسی این آر یعنی ایمیگریشن چیک نوک بھن کر آیا یعنی پڑھ لکھو کا بن کر آیا دیکھیں یہ میرا فوٹو ہے یہ میرا نام وغیرہ ہے اور یہ الحمدلللہ میرے پاس پرسو ہی آیا ہے اور یہ بن چکا ہے تو آپ بھی اس پیروسیس کو کرنے کے بعد میں پاسپورٹ طلبہ اپنا پاسپورٹ بناتے وقت اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ اگر آپ منرسہ بورڈ کی مارشیٹ لگا رہے ہیں آپ منرسہ بورڈ لکھنو کی مارشیٹ لگا رہے ہیں تو آپ کو منشی مولوی عالم کامل ان سب کی مارشیٹ مارشیٹ اور فوٹو کامل کے ساتھ ساتھ ان ہوتا ہے جس سے آپ کو پاسپورٹ ECNR بنانے مدد ملتی ہے اب رہی بات یہ دوستو جو اپنا پاسپورٹ ری ایشو کرانا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا ہے ری ایشو میں آپ پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو گیا اور اس ری ایشو کرانا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلی لگائیے اور اس میں آپ تبدیلی کرا سکتے ہیں اور جو پاسپورٹ بنانے چاہتے ہیں نیا بنانے کا اراد رکھتے ہیں ان کے لئے میں نے شروع ویڈیو کو بتا دیا کہ ان کے لئے اب کم سے کم دو آئی آدھار کار ہو پہچان پتر ہو یا آدھار کار ہو یا پین کار ہو کار یا آدھار کار اور پہچان پتر ہو آپ کے پاسپورٹ آف میں appointment لیتے وقت ضروری کام دیکھیں گے اور جب آپ کی پلیس ریپورٹ آئے گی آپ کی پاسپورٹ کو ویریفائی یعنی پلیس ویریفیکیشن جواب آپ ہوگا تب آپ سی پلیس والے آپ کا برد سرٹیفیکٹ اور نواز ضرور مانگیں گے اگر نہیں ہوگا تو آپ کی فائل کو آگے نہیں بڑھائیں گے دوستو اپنی آئیڈیو کو صحیح سے رکھئے اور اپنی ہر ہر آئیڈی میں اپنی date of birth اور اپنی name کی سپیرنگ بہت زیادہ صحیح رکھئے تاکہ آپ کو آئندہ کسی بھی دستاوی کو بنانے میں کوئی پریشانی نہ ہو دوست اومیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے سمجھ نہ آگئی ہو دوستو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینلل آسان او تو ایسی بل کو ستکرائب کرنے نہ نہ بھولیں تا کہ ایسی نولیجی ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی ویڈیو میں کسی نائے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ